ہیلو فرینڈس آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو میں یہ بتانے والا ہوں کہ فون فیسے کسی کے بھی بینک اکاؤنٹ میں پیس لنس کیسے بھیجتے ہیں پیسے کیسے بھیجتے ہیں دوستو اگر آپ لوگو یہ فون پر یوز کرتے ہیں اور آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ نے فون پر ایپلی کیسن سے کسی کے بھی بینک اکاؤنٹ میں پیسے بھیجیں تو یہ ویڈیو ہے آپ لوگوں کے لیے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو میں بتانے والا ہوں کہ فون فیسے آپ کسی کے بھی بینک اکاؤنٹ میں بیلنس کیسے بھیج سکتے ہیں اس ویڈیو کو اگر آپ لوگ سرو سے لے کے لازت تک پورا دیکھ لیتے ہیں تو آپ لوگ بڑے ہی آسانی سے اپنے فون پر اپلیگیسن سے کسی کے بھی بینک اکاؤنٹ میں پیسے بھیج سکتے ہیں پیسے بھیجنے کے لیے اس ویڈیو کو آپ سرو سے لے کے لازت تک پورا دیکھتے رہیے تو دوستو چلی پھر ویڈو کی سٹارٹ کر لیتے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میرا نام جا لیجے میرا نام ہے سونو کسو اور آپ سب ہی لوگوں کا ہمارے چلنے پھر سے بہت بہت سواگت ہے تو پھر چلیے شروع کرتے آج کی ویڈیو دوستو فون پے اپلیکیسن سے کسی کے بھی بینک اکاونڈ میں پیسے بیجنے کے لیے آپ لوگوں کو فون پے اپلیکیسن کو اوپن کرنا ہوگا اور اس کے بعد اس کا انٹریفیس اس طریقے سے آپ کو دیکھنے کے لیے مل جائے گا تو یہاں پہ آپ لوگ کو کسی کے بھی بینک اکاونڈ میں ویلنس بیجنے کے لیے یہاں پہ آپ لوگ کو کچھ اس طریقے سے انٹریفیس ملتا ہے یہاں مل جاتا ہے transfer money تو transfer money کے سیکشن میں مل جاتا ہے آپ لوگوں کو to bank and you paying تو بس آپ لوگ کو جسٹ یہاں پہ آپ لوگ کلک کر دیجئے اب یہاں پہ مل جاتا ہے add recebit bank تو یہاں پہ آپ لوگ کو مل جاتا ہے یہاں پہ جب آپ لوگ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگ جو ہے یہ اس طریقے سے انٹریفیس آ جاتا ہے اب یہ بولا state bank of india یہاں پہ آپ لوگ جس کے bank میں جس کے bank میں پیاسے بیجنا چاہتے ہیں اس bank کا نام کیا ہے وہ آپ لوگ select کیجئے میں state bank of india میں بیلنس بیجنا چاہتا ہوں state bank of india select کریے اور آپ لوگ جو بھی bank کوئی دوسری bank ہے تو آپ لوگ اس کو بھی search کر کے یہاں پہ search کر لیجئے اور اس کے bank میں پیاسے بیج سکتے ہیں تو میں state کو select کروں گا اس کے بعد ہمیں جاتا ہے account number اور یہ ifc code not required دے رہا ہے تو یہاں پہ ifc code ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو یہاں بھی آپ لوگ account number ڈال دیجئے جس کے account میں آپ لوگ بیلنس بیج رہے ہیں اب account number ڈالنے کے بعد آپ لوگ next button پہ آپ لوگ just click کیجئے اور یہ جو account number ہے جس کے نام سے verified ہوگا یعنی کہ اس کا جو holder name ہے وہ یہاں پہ automatic آ جائے گا اس کے بعد nickname میں آپ لوگ نام ڈال دیجئے nickname کچھ بھی اور اس کے بعد process to pay کا ایک option ملتا ہے یہاں پہ آپ لوگ click کریں گے اب جیسے آپ لوگ click کرتے ہیں یہاں پہ یہ loading چلتی ہے تھوڑا wait کیجئے اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے کے interface پہ آ جاتے ہیں اب آپ لوگ جتنا amount بھیجنا چاہتے ہیں اتنا amount ڈالیں گے میں پانچ جار روپے ڈالتا ہوں اور یہاں پہ آپ لوگ پہ 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 کلک کریں گے تو میں یہاں پہ 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 کلک کروں گا اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں connecting to goalie اب یہاں پہ یہ ایمپن ڈالنے کے لیے آ رہا ہے تو آپ لوگ کے جو ہے بینک کا ایمپن ہے آپ جس بینک سے پیمنٹ بھیج رہے ہیں اس بینک کا جو یوپے پین ہے وہ ڈال دیجئے میں ڈال دیتا ہوں یہاں پہ اور یوپے پین ڈالنے کے بعد رائٹ کا جو بٹن ملتا ہے یہاں پہ آپ لوگ click کریں گے دی جائے گی جس کے بینک میں آپ نے پیسے بھیج ہے ٹھیک ہے دوستو تو اس طریقے سے friends آپ لوگ بڑے ہی آسانی سے phone pay application سے آپ لوگ کسی کے بھی bank account میں پیسے بھیج سکتے ہیں دوستو اگر آپ لوگ کو phone pay سے کسی کے بھی bank account میں ویلنس بھیجنے میں کوئی بھی دکھتے پریسہ نہیں آ رہی ہے تو کمنٹ سیکسن پوچھنا مد بولے گا میں آپ لوگ قریب لائے جو سے کر دوں گا میں ملتا ہوں آپ لوگ کو نیکس ویڈو میں تب تک اپنا خیال لکھنا ٹیک کیار بائی